آج میں آپ سے یہ پوچھوں کہ بھارت میں سب سے زیادہ پیسے والا شہر کون سا تو کیا کہیں گے آپ ممبئی کہیں گے نا ممبئی کو بھارت کی آرثک رازدھانی کہا جاتا ہے فائننشیل کیپیٹل بھارت میں ممبئی ہے سب سے زیادہ پیسے والا شہر ممبئی ہے سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر ممبئی ہے سب سے زیادہ خرچہ کرنے والا شہر ممبئی ہے سب سے زیادہ ٹیکس جہاں ہی کٹھا ہوتا وہ ممبئی ہے سولہ سو اٹھارے میں ممبئی جیسا شہر ہوتا تھا سورت سورت میں سب سے زیادہ پیسہ تھا اس شمانے بہت پیسہ تھا سورت میں رہنے والے لوگوں کے پاس کتنا پیسہ تھا اس کے بارے میں ایک آپ کو کہانی سناتا ہوں ایک انگریج ادھکاری اس دیش میں آیا اس کا نام تھا برنیر وہ سورت میں گھوما اور سترے سال رہا تو اس نے ورنن لکھا سورت کے بارے میں تو وہ کہتا ہے کہ میں سورت کے کسی بھی گھر میں گیا تو ہر ایک گھر میں میں نے سونے کے سکھوں کا ایسا ڈھیر دیکھا جیسے گہوں اور چنے کا ڈھیر لگا رہتا ہے ہر ایک گھر میں سونے کے سکھوں کا ایسا ڈھیر دیکھا جیسے گھروں میں گہوں اور چنے کا ڈھیر ہوتا ہے اور برنیر اپنی ڈائری میں لکھتا ہے کہ سورت کے لوگ اتنے مالدار ہیں اتنے پیسے والے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس کتنی سمپتی ہے وہ اپنی ڈائری میں لکھتا ہے کہ میں نے بہت لوگوں کے گھروں میں پوچھا کہ آپ کے پاس کتنے سونے کے سکے ہیں تو ہر ایک نے مجھے جواب دیا معلوم نہیں کتنے سونے کے سکے ہیں کیونکہ گنے نہیں ہیں اور پھر وہ برنیر کہتا ہے یہاں کے لوگ تو بولتے ہیں کہ یہ سونے کے سکوں کو تراجو میں تول کے رکھتے ہیں دس کلو بیس کلو پچاس کلو سو کلو گننے کی فرصت نہیں ہے کسی کے پاس اتنے سونے کے سکے گھر گھر میں ہیں پھر وہ اپنی ڈائری میں لکھتا ہے کہ اگر سورت شہر کو ہی لوٹنا پڑے تو اسی ایک شہر کو لوٹنے میں کم سے کم ہزار سال لگ جائیں گے اتنی سمپتیش شہر میں ہیں سورت بہت پیسے والا شہر تھا آپ پوچھیں گے بھئی سورت میں پیسہ کہاں سے آیا اتنے سونے کے سکے کہاں سے آئے سونے کا سکہ ہے اس دیش میں سونا پیدا نہیں ہوتا آپ کو معلوم ہے اس دیش میں سونے کا اتپادن زیادہ نہیں ہوتا سونے کی ایک ہی خدان ہے اس دیش میں وہ بھی کرناٹک میں ہے کولار میں ایک ہی خدان ہے باقی تو دوسری ہے ہی نہیں پورے دیش میں تو جس دیش میں سونے کی ایک ہی خدان ہو وہاں لوگوں کے گھر گھر میں سونے کا ڈھیر لگا ہو یہ کہاں سے آیا سورت اس سمیہ کا سب سے بڑا ویاپارک کیندر تھا جیسے آج ممبئی ہے نا ویاپار کا کیندر ویسے سورت تھا بھارت کا سارا مال ویدیشوں میں بکنے کے لیے سورت سے ہی جاتا تھا کیونکہ سورت میں بہت بڑا بندرگاہ ہوا کرتا تھا تو بھر بھر کے پانی کے جہاں بھارت کا مال سورت سے باہر جاتا تھا ویدیشوں میں اور ہمارا مال دنیا کے جس دیش میں بھی جاتا تھا بکنے کے لیے وہاں ہم اپنا مال بیچتے تھے اور بدلے میں سونا آتا تھا ہمارے دیش میں کارن کیا تھا سولوی شتابدی اور ستروی شتابدی میں ویاپار میں جو مادھیم تھا نا ایکسچینج کا وہ سونا تھا جیسے آج ویاپار میں مادھیم ہے روپیہ آپ کوئی چیز خریدتے ہیں روپیے سے کوئی چیز بیچتے ہیں روپیے میں سولوی اور ستروی شتابدی میں کوئی چیز خریدی جاتی تھی سونے میں اور کوئی چیز بیچی جاتی تھی سونے میں تو بھارت سے ترہ ترہ کی چیزیں بکنے کے لیے جاتی تھی اس میں سب سے زیادہ بکنے کے لیے جاتا تھا کپڑا بھارت کا کیونکہ بھارت میں کپڑا سب سے اچھی کوالٹی کا بنتا تھا ستروی شتابدی آپ کو معلوم ہے بھارت کے کپڑے کی کہانی یہاں پہ ڈھاکا کی ململ بنتی تھی ململ نام سنا ہے ململ ایک خاص طرح کا کپڑا ہوتا ہے ڈھاکا ایک شہر تھا اس دیش میں جو بنگلہ دیش کا ابھی حصہ ہو گیا پہلے وہ بھارت میں تھا تو ڈھاکا کی ململ بنتی تھی اور پندرہ میٹر لمبا ململ کے کپڑے کا تھان تہہ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ تو ماچس کی ایک ڈبی میں آ جاتا تھا اتنی باریک بنائی ہوتی تھی ململ کے ڈھاکا میں ململ بنتی تھی سورت میں ململ بنتی تھی مالوہ میں ململ بنتی تھی آپ میں سے کچھ کاری کرتا آئے ہیں مدی پردیش سے مدی پردیش میں ایک علاقہ جس کو مالوہ کہتے ہیں اندور ہے اجین ہے رتلام ہے تو مالوہ میں جبرجست قسم کا کپڑا بنتا تھا بھارت میں ایسے ساڑھے تین سو سے زیادہ بڑے شہر تھے جہاں کپڑا بنانے کے بڑے بڑے کیندر چلتے تھے بہت اچھی کوالٹی کا کپڑا بنتا تھا دنیا میں کوئی اتنا اچھا کپڑا بنا نہیں پاتا تھا جو بھارت میں بنتا تھا آپ پوچھیں گے بھارت کے کپڑے میں ایسی کیا خاصیت تھی کپڑے میں خاصیت یہ تھی کہ بھارت میں کپاس بہت اچھی کوالٹی کا ہوتا تھا کپڑا بنتا ہے کپاس سے کپاس ہندوستان میں سب ہی راجیوں میں ہوتا ہے اتر دکشن پورا پشم ایک بھی راجی ایسا نہیں بھارت میں جہاں کپاس نہیں ہوتا تو اچھی کوالٹی کا کپاس پیدا ہوگا تو اچھا کپڑا بنے گا تو بہت اچھا کپڑا بھارت میں بنتا تھا اور وہ کپڑا دنیا کے سب دیشوں میں بکنے کے لیے جاتا تھا اس کو بیچنے کے لیے پانی کے جہاز لگتے تھے اس سمیں ہوای جہاز نہیں چلتے تھے تو سارے پانی کے جہاز سورت سے کپڑا بھر کر ویدیشوں میں جایا کرتے تھے اور ادھر سے سونا لے کے آیا کرتے تھے آپ کو اتحاس کی یہ جانکاری دوں تو آپ کو گرب ہوگا بھارت کا کپڑا جب پیریس میں بکتا تھا لندن میں بکتا تھا نیو یورک میں بکتا تھا واشنگٹن میں بکتا تھا امریکہ کے کنڈا کے آس پاس کے یوروپ کے دیشوں میں بکتا تھا تو تراجوت میں رکھا جاتا تھا بھارت کا کپڑا تو جتنے وزن کا بھارت کا کپڑا ہوتا تھا اتنے ہی وزن کا سونا ہمیں ملتا تھا اگر مان لیجے ہم نے ایک کپڑے کا تھان بیچا اور وہ ایک کلو کا ہے تو ایک کلو سونا ہمیں ملتا تھا ہمارے کپڑے کی اتنی جبرجست quality تھی ساری دنیا کے لوگ ہمارا کپڑا پہنتے تھے آپ کو سن کے تاجب ہوگا رومن سامراج میں تین ہزار سال جتنے راجہ ہوئے جتنی رانیاں ہوئیں سب بھارت کا کپڑا پہن کر ہی جندہ رہتے تھے تین ہزار سال رومن سامراج میں اور جب رومن سامراج کا پتن ہو گیا یوروپ اور امریکہ اور یہ کنیڈا جیسے دیشو برائے تو پھر ان کے یہاں بھارت کا کپڑا بکنے لگا تو ہمارا کپڑا بہت جبرجست بکتا تھا اس کے بدلے میں ہم کو سونا ملتا تھا کپڑے جیسی ہی ایک دوسری چیز اپنی بہت بکتی تھی دنیا کے دیشوں میں اور وہ تھی بھارت کا لوہا اسٹیل ہمارے بھارت میں کچھے لوہے کی بڑی کھدانے ہیں آپ جانتے ہیں کچھا لوہا اس دیش میں بہت ہوتا ہے اڑیسا میں بھرپور ماترہ میں ہے جھارکھنڈ میں بھرپور ماترہ میں ہے کرناٹک میں بھرپور ماترہ میں ہے مہاراشتہ میں بھرپور ماترہ میں ہے بھارت کے بارے راجیوں میں کچھا لوہا بہت ادھک ماترہ میں ملتا ہے تو لوہے کی کھدانے بہت ہیں ہزاروں سال سے کچھا لوہا نکل رہا ہے اور جس دیش میں کچھا لوہا نکلے گا وہیں پر اسٹیل بن سکتا ہے اسٹیل بنانے کے لئے کچھا لوہا چاہیے تو بھارت میں کچھا لوہا ہوتا تھا ہم اس کا اسٹیل بناتے تھے اور ستروی شتابدی میں بیس ہزار سے زیادہ فیکٹرییاں تھیں جو اسٹیل بناتی تھیں اس دیش میں اور اس کوالٹی کا اسٹیل بناتے تھے اس دیش میں جس میں کبھی جنگ نہیں لگتا تھا آج اکیس بھی شتابدی میں ساری ہائی فائی ٹیکنالوجی کے بعد جو اسٹیل بنتا ہے اس میں جنگ لگ جاتا ہے آپ کو معلوم ہے بھارت کے اسٹیل میں جنگ نہیں لگتا تھا اور اگر آپ اس کا پرمان دیکھنا چاہیں تو دلی کے پاس مہرولی نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہیں وہاں ایک لہو استمب کھڑا ہوا ہے اس کو جا کے دیکھ لیجئے اس میں جنگ کا ایک نشان نہیں ہے اور سیکڑوں سال سے وہ پانی میں بارش میں دھول میں آندھی میں دھکڑ میں کھڑا ہوا ہے ایک رنچ ماتر اس پر کہیں جنگ نہیں آیا اس کوالٹی کا اسٹیل اس دیش میں تین ہزار سال سے بنتا تھا اور وہ اسٹیل ہم دوسروں کو بیچتے تھے اور آپ کو سن کے حیرانی ہوگی اسٹیل بیچ کر بھی ہم سونا ہی کماتے تھے لوہا بیچ کر ہم سونا کماتے تھے لوہا بیچا اور سونا لائیا ہم نے کپڑا بیچا اور سونا لائیا اسی طرح سے بھارت کی ایک چیز بکنے کے لیے جاتی تھی دنیا کے بازار میں وہ تھی اینٹ اینٹ سمجھتے ہیں گھر بنانے والی سب سے بہترین کوالٹی کی اینٹ بھارت میں ہی بنتی ہے پتلی سی ایک دم جس کی عمر ایک ہزار سال تک ہے آپ نے پرانے کلے دیکھیں شیواجی مہاراج کے کلے مہاراشتر میں جا کے دیکھئے رانہ پرطاب کا کلہ آپ دیکھئے راجستان میں جا کے دیکھئے چتوڑگڑ میں جتنے پرانے کلے ہیں اس میں پتلی پتلی اینٹ لگی ہوئی ہے نا ہزاروں سال اس کی عمر ہوتی ہے موٹی اینٹ جلدی ٹوٹتی ہے پتلی اینٹ ٹوٹتی نہیں ہے جلدی تو وہ پتلی اینٹ ہم بناتے تھے دنیا کے بہت سارے دیش ہم سے اینٹ خرید کے لے جاتے تھے اینٹ کو اینٹ سے جوڑنے کے لیے ہمارے ہاں چونہ بنتا تھا چونہ اور وہ چونہ دنیا کے دیشوں میں ہم بیچتے تھے تو ہماری اینٹ بیچتے تھے تو بھی ہم کو سونا چاندی ہی ملتا تھا چونہ بیچتے تھے تو بھی سونا چاندی ہی ملتا تھا کپڑا بیچتے تھے تو بھی سونا چاندی ملتا تھا لوہا بیچتے تھے تو بھی سونا چاندی ملتا تھا بھارت سے مسالے جاتے تھے بکنے کے لیے وہ تو آپ سب ہی نے پڑھا ہوگا چھتیس طرح کے مسالے جاتے تھے کالی مرچ جاتی تھی اجوائن بکنے کے لیے جاتی تھی الائچی بکتی تھی بڑی الائچی بکتی تھی چھوٹی الائچی بکتی تھی تیج پات بکتا تھا ہمارے دیش کے چھتیس طرح کے مسالے دنیا ور میں بکتے تھے اور اس کے بدلے میں بھی ہم کو سونا چاندی ہیرے جواراتی ملتے تھے اور تین ہزار سال بھارت یہ ساری چیزیں دنیا کے دیشوں کو بیچتا تھا اور جس شہر سے یہ چیزیں بکنے کے لیے جاتی تھی اس شہر کا نام تھا سورت تو سب سے زیادہ پیسہ کہاں آتا تھا سورت میں اس لیے سورت کے ایک ایک گھر کے بیعپاری کے پاس دھیروں دھیروں سیکڑوں سیکڑوں کنٹل سونا ہوتا تھا یہ انگریجوں نے دستاویجوں میں لکھا ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں تو سورت اتنا تیسے والا شہر تھا اس لیے ایسٹ انڈیا کمپنی نے جہانگیر سے کہا کہ ہم کو سورت میں بیعپار کرنے کا لائسنس شاہی ہے اب آپ دھیان دینا جہاں بھی میں بولوں گا بیعپار وہاں آپ سوچ لینا لوٹ مار کیونکہ ان کے لیے ٹریڈ کا مطلب تھا لوٹ مار ہمارے لیے ٹریڈ کا مطلب تھا تو انہوں نے لوٹ مار کا لائسنس لے لیا جہانگیر بولا بولا سیدھا سادھا اس نے لائسنس دے دیا سورت میں جا کے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا دھندہ شروع کیا اور کیا دھندہ شروع کیا لوٹ مار کرنے کا اور وہ لوٹ مار کیسے کرتے تھے جس بیعپاری کے گھر میں ان کو پتا چل جائے اچھا خاصا سونا ہے بس اسی کے گھر میں دھاوہ بولنا جیسے ڈکیتی ڈالتے ہیں لوگ ویسے ایسٹ انڈیا کمپنی کے لوگ ڈکیتی ڈالا کرتے تھے سینکوں کی فوج کھڑی کی ایک ایک گھر میں گز گئے مار پیٹ کیا چھوین چھان کے سونا لے آئے اور وہ سونا پھر یہاں سے جہاجوں پر لاد لاد کر انگلینڈ بھیجا کرتے تھے موسیقی